اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکاتہ یسلون علیہ نبی یا ایواللزین آمنو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ بڑی محبت کے ساتھ درد و سلام پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا علیکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ علمین والا علیکہ و صحابہ یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبیم دوست دارم چاریارم تاب اولاد علیم مذہبِ انفیادار ملت عزرت خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیر سایا ہرولی دلتے اترک سچ سچ دس دلتے اترک سچ سچ دس مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نے سینے وٹ وط راز ایمان دا مطلب کیا وط ہندوستانی ٹھیکہ سے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتے پاک نبی دی عزت نے اس پاکستان دا مطلب کیا مانو تیرے ہون دا چا بابا مانو تیرے ہون دا چا بابا مان پنچھی تیرے پنجرے دا مانو ہتھی چوگ چگا بابا میرا تان منو نچنا چاندہ ہے مانو لبائی کتہ ناز نچا بابا لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی موسیقی 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 آنے والا ہے کھانے پہ بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گونجے گا عدالتوں میں بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گونجے گا پاکستان کا مطلب کیا سعید بھائی آنے والے ہیں خطاب ان کا ہون ہے بس سعید بھائی کی آمنت تک میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے اور پتہ لگے کہ میرے سعید بھائی نے کہا تھا جھنگ لبیک والوں کا ہے جہاں خرسیاں پڑی ہیں انتظام دوستوں میں کیا کہہ رہا تھا پاکستان کا مطلب کیا ادھر سے آواز نہیں آئی پولیس والی بھائی بیٹھے ہیں تو ہم آپ کے بچوں کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں آپ بھی ذرا زور سے پیار سے نعرہ لگا دیں اور کلمے کا ورد کریں تاکہ آپ بھی گرم ہو جائیں پاکستان کا مطلب کیا سارے بولیں بھائی سارے بولیں یہاں پک یہاں جھنگ کے جگیردار ہٹے رہے آزان آری بھائی بھائی پاکستان میں علامہ اقبال کا خواب پورا کرے گی قید آزم کی کوشش کو رنگ لائے گی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو میند تھی کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو تو انشاءاللہ عز وجل ہماری طریقہ لبے کے پاکستان انشاءاللہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرے گی اور یود و نصارہ کے غلاموں کو یود و نصارہ کے اشاروں پر چلنے والوں کو انشاءاللہ ہم دیس مگالی دیں گے اور امیر المجہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ جو فرما گئے تھے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے یہ نظام مصطفیٰ کا ہے اور انشاءاللہ ہم اس الیکشن میں ان کو بتا دیں گے کہ یہ ملک جو ہے یہ رسول اللہ کے غلاموں کے لیے ہے میں نے ارض کیا تھا کہ یہ ملک جو ہے اس کو رسول اللہ کے غلامی چرا سکتے ہیں اب میں دوستوں سے کہوں گا ادارے کے لوگوں سے کہوں گا بتائیں سود کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے اور یہ جو کھلی جنگ ہے سود کے ساتھ اور سود کے نظام پر یہ غیر اسلامی جماعتیں یہ غیر مذہبی جماعتیں یہ یود و نصارہ کی غلام جماعتیں جنہوں نے میرے ملک کو سود کے نظام میں جکڑ کر رکھ دیا ہے انشاءاللہ جب طریقہ لبے کے پاکستان آئے گی ملک پاکستان سے سودی نظام ختم ہوگا نظام مصطفیٰ نحفظ ہوگا اس کے لئے ہم نے اپنے قید کے ایک ایک اشارے پر ووڈ تو کیا جانے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں بلکہ ہمارے وجدان ہمارے جذبے یہ کہتے ہیں کہ ہم یود و نصارہ کر جو قانون ہے جو ملک پاکستان میں شیطانی جمہوریت کے ناک پر تحفظ ہے یہ امریکہ اسرحیل کے جو غلام ہیں ان کا جو نظام ہے ہم اسے جتی کی نوک پر رکھتے ہیں اور انشاءاللہ دوہزار چبی میں اٹھارہ فروری کو ان لوٹینوں کا بتا دوں گے کہ انشاءاللہ یہ ملک محمد و رسول اللہ کے غلاموں کے لئے ہے جو دوست بیچ پہ کھڑے ہیں برائے مربانی خرسیوں پر بیٹھ جائیں اور جو پیچھے سے آ رہے ہیں خرسیوں پر بیٹھتے جائیں اب میں پہلے بھی ایک دوست میڈیا والا مجھ سے پوچھ رہا تھا جھنگ کی سیاست کے لئے میں نے کہا انشاءاللہ ہمارا نام جو ہے منشور جو ہے یہ اسلامی ہے مگر اگر ہم جھنگ کی سیاست پر بات کریں تو خدا کی قسم دلخون کے آنسو روتا ہے یا آداروں کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے میرا زلہ جھنگ جو ہے اس کو انہوں نے ایسے نچوڑ کے رکھ دیا وہ کہاں خانے وال کی سرہ دیکھ تھی وہ بکھر لیا سر گودے تک میرا جھنگ پھیلا ہوا تھا مگر انہوں نے تباہ و برباد کر دیا میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہتا ہوں جھنگ کے سارے سیاستانوں کو ساری جماعتوں کو جو ان کے امیدوارے میرے ساتھ آئیں گلی گلی ملہ ملہ میں لے کے جانے کے لیے تیار ہوں جھنگ کی گلیاں دیران پڑی ہیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں جھنگ میں پورے جھنگ شہر میں کہیں سوئی گیس کا نظام ہے کہیں نہیں آئے مگر افسوس اس عوام کو انہوں نے چونہ لگایا کہا گلی دیں گے نالی دیں گے سولنگ دیں گے اور جھنگ کو تصحیل کی طرف تکیل دیا انشاءاللہ میرے تمام یہاں جھنگ کے جو امیدوارے سن رہے ہیں انشاءاللہ آپ ان کو ووٹ دیں انشاءاللہ ہم جھنگ کو ڈویزن بنا کر دام لیں گے میں آج تقریباً چار جگہوں پہ گیا ہوں جنازوں میں واللہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تحریک لبیک کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھ لیا شیر کو اور بلے کی بربادی بھی دیکھ لئی اب انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساکھ کھڑے ہیں میں نے کہا بلے کی بربادی کا سن میرے بابا جی نے کہا تھا یا اللہ نا نو چون لائے کلیا کلیا زلیل کر کے مارے آج کسے نو جوتی ملیے کسے نو چار پائی ملیے میں کیا چار پائی جو دے جوتی ہو دے اور آپ دوستوں نے گھر گھر میں جا کر دروازہ کھٹکانا ہے کہنا ہے 75 سال ہو گئے نالی سولنگ کے لئے ووٹ دیئے ہیں اور آپ کو نہ نالی ملی نہ سولنگ ملا اور پاکستان میں سب سے ہم زیادہ میند یہ کر رہے ہیں یہ کفریہ نظام کو ختم کریں یہ سودی نظام کو ختم کریں اور سود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے یہ ملک کے اداروں کے سے بھی کہنا چاہتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر کر تم پاکستان کو کبھی سردار نہیں بنا سکتے اگر پاکستان سرداری چاہتا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ میں ہے